ہم آپ کو بہارین اس تالک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلیش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہارین اس تالک چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باشدہ اورین اس تالک میں ہم جیم کے ساتھ نون لکھنا سیکھیں گے پیشلے سبق میں ہم نے جیم میم لکھا تھا تو جیم نون لکھنے کے لیے اس کی پلیسنگ نکلتے ہیں کیسے نکلیں تو پیشلے سبق کے ساتھ پڑھنے کرتے ہوئے کہ یہاں سے میم کا جو علیف آیا تھا کرسی کے لائن پر آپ کرسی کے لائن سے یہاں سے تو علیف اس کا ٹیڑا ہو جاتا ہے آپ اس کو بلکر نائنٹی کے انگل پر سیدھے اوپر لائن پر لے جائیں اور لائن سے ایک قط آگے اور یہاں سے پھر پونہ قط اوپر آپ ایک نشان لگا لے جہاں سے آپ نے جیم نون کو شروع کرنا ہے ابھی اس کی شکل دکھیں جیم نون کے جیم نون کے یہ بلکر ایسی ہے جیسے جیم بے میں جیم تے میں ڈالتے تھے ہم دیکھیں میں جیم نون کرتا ہوں یہاں سے آپ اس کو کر دیں یہاں سے آپ اس کو کر دیں آپ اسے پھر لائنے کے لئے دیں 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 ہم دیں 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 یہ شکل بنایاں یہاں سے آپ اس کا ایک کٹ انمیر کر لیں تو یہ لائن پہ آ جائے گا اب آپ نے لائن سے یہاں سے آپ نے ہلکا سا کرب دے کر یہ اس کا پیوان جیم کے ساتھ نوم کا جوڑنا ہے یہاں سے یہاں تک ایک کٹ اور یہ دولائی کے ساتھ یہاں پہ اور اس کا خیار رکھنا ہے کہ یہ اس کے سید میں ہی آئے گا اور یہاں سے آپ اس کو پہلے یہ باہر سے تھوڑا سا باہر کی طرف اور نیچے کی طرف دھوائیں اور یہ پھر آپ کو بیسی جیسے ہاں نے پچھلے اس پار میں سین کے پیوان میں پڑا تھا اور اس نوک کے سید سے بیرونی کرو کے ساتھ ہلکا سا آپ یہاں پہ لائیں اب جم نوم کا یہاں سے ہاں نوم کا دہرہ بنائیں گے تو ہاں اس کی پہلے سباتین کٹ کی پہ میکچ لے لیں اور اب ہاں نوم کا دائرہ ڈرو کرتے ہیں اسی طرح سے کرسی پہ لائن پہ ٹیڑی کلم بکھیں اور ہلکی سی چنگش کے ساتھ اس کو نیچے لے کر آئیں یہاں سے اس کو آپ جنگش بھی دیں گولائی بھی دیں اور یہاں سے پھر آپ اس کو اٹھا کر کرسی کی لائن پہ لے جائیں اور پھر اس کو فنش کریں پھر اس کو اٹھا کریں کہ دائرہ جب بھی سٹارٹ ہوگا یہاں پہ جو مٹائی ہوتی ہے یہ مٹائی بھی اس کے برابری ہونی چاہیے بٹنا دائرہ کا یہاں سے بیلنس ہوت ہو جاتا ہے باکی دائرہ کا جو وزن ہے وہ ہرکہ سا سائیڈ پہ آتا ہے شروع پہ بلکل سیدھا نہیں آتا اور جہاں کمی بیشی رہ جائے آپ اس کو ٹچ کر کے خوبصورت بھی کر لیں اور ہاں بھی کر لیں اور اس میں ہاں نوم کا نکتہ ڈرو کرتے ہیں یہ اس کے سینٹر میں کہ جیسے لائن کے اوپر اس کی پلیسن آج ہے اور جیم کا نکتہ جو ہے وہ ہم نے مین کے مین کے دونوں طرف جیسے لکھا ہوا تھا یہ ہم اس کے دونوں طرف جیم کا نکتہ بنا دیں یہ ہے تاکہ یہاں پہ مین کے مین کے ساتھ دو نکتے دونوں سائیڈوں پہ ایک دیزائن پیٹرن اور خوبصورتی بنا دیں تختی کے لحاظ سے کہ جیسے تختی دیکھتے ہوئے تھوڑی سی نظر نواز ہو جائے یہ یہ آپ کا جم ہو گیا ابھی دیکھیں اس کا نظام لگا لیں کہ یہاں سے اس کو یہ ایک قط نیچے ہوتا ہے لائن سے اور سوا تین قط میں دائرہ ہوتا ہے یہاں سے ایک قط ہوتا ہے اور اگر اس کو اس طرح سے معیر کریں اس رخ پر تو یہ ہمارا ڈیڑھ قط ہوتا ہے یہ ایک قط ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اگر کہ ہم جیم کی شکل سے نون ہمارا کتنا نیچے ہے تو یہ جیم کی شکل ہے یہ جیم کی ہائٹ ہے اور اس سے نون جو ہے وہ ہمارا یہ یہ سوا قط جو ہے وہ ہماری اس کی نون گہرہ ہو جائے گا چونکہ ہم نے یہاں سے معیر کر کے جیم یہاں سے شروع کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے جب یہ کونہ قط رکھے کیا تھا تو جیم کی جو اوپر والی شکل پنی تو اوپر والی سرے سے لائم تک یہ ہمارا سوا قط کا مہرچان لائم جائے گئے نیزان جائے گئے دیکھیں یہ جیم مون ہو گیا اب دیکھیں اس میں ہمارے دور صاحباب کی غلطی جو ہوتی ہے وہ کیا رہ جاتی ہے جو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا جیم مون جو ہے وہ جچ نہیں رہا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یہ جیم مون کی شکل بناتے ہیں جیم کی شکل یہ بناتے ہیں تو یہ ہم اس کو اندر ہی بنا دیتے ہیں اس کے اندر ہی بنا دیتے ہیں یہ ہم نے اندر ہی بنا دیتے ہیں یعنی یہ ہم نے صرف ایک قط رکھ دیا حالانکہ یہاں پہ ایک قط رکھنے کے بعد مون کا پیون بنانا تھا تو یہ ہماری غلطی ہو جاتے کہ یہاں پہ ایک قط نہیں آئے گا یہاں پہ دیکھیں ایک قط تو یہ ہو گیا نا پیمائش یا کہ مون کی اپنے پیل جوڑنے والے پیمائش اور اس کے جوڑتے ہیں اور دوسری غلطی یہ رہ جاتی ہے کہ جیم کی جو شکل ہوتی ہے وہ اس طرح سیدھے کے بجائے وہ جیم بے والی ٹیڑے والی بن جائے تو جیم کی شکل ذرا اور ہو جاتی ہے یہ اب یہ اس رکھ پہ آ رہا ہے یہ اس رکھ پہ جا رہا ہے اب یہاں سے جب جیم مون کی شکل بنے گی تو آگے بھی جانے کا خطرہ ہے اور یہ مطلب گری بھی لگ رہی ہے پیچھے سے گری بھی لگ رہی ہے اور اس سے بھی آگے نکل رہی ہے یہ بھی غلطی ہوتی ہے اور جو اس میں زیادہ خوبصورتی کا جو خیال رکھنے والی بات ہے زیادہ ایڈوانس بات سمجھ لیں وہ یہ والی ہوتی ہے کہ جب یہ جیم کی شکل بنتی ہے تو یہ یہ شکل جب بناتے ہیں تو یہ یہاں سے اس طرح کا کرو ہوتا ہے اور جب ایک قط کے بعد یہ اس کی شکل بناتے ہیں اس کو ہمان کرتے ہیں تو یہ اس طرح کا کرو ہوتا ہے یہ اس میں انتہائی لطافت پیدا کرنے والی بات ہے کہ جیم جو ہے وہ بہت لطیف قسم کا بہت خوبصورت کا محسوس ہو جس میں ایک اداس ہی ہو وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہاں سے بہت ہلکا سا اس طرح کرو ہوتا ہے اور یہاں سے آکے تو یہ ہلکا سا اس طرح کرو ہوتا ہے بلکل سیدھا نہیں ہوتا نہیں اس طرح ہوتا ہے کہ اس طرح سے آکے ہوتا ہے یہ ایک قط جہاں تک یہ اس کا جوڑ ہوتا ہے یہاں سے آہستہ آہستہ پتلا ہو کر یہاں تک پریقی آتی ہے یہاں سے پھر اس کا جوڑ جو ہے وہ اس طرح سے کھلتا ہے دولانی کھلتا ہے یہ اس کی خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں باقی نون کا دائرہ ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ کیسے ٹرا کرنا ہے کافی سبکوں میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا یہ ہمارا جیم نون کا سبق تھا اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ جیم واؤ پڑھیں گے اگر آپ کو ہمارے یا سپاک سے پائدہ ہو رہا ہو تو آپ ہمارے چانل بھار نستالیک کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو جتنے بھی ہماری لیٹس ویڈیوز ہیں وہ پہنچتی رہیں سبسکرائب جیم واؤ پہنچتی گھنٹ 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 موسیقی